اکثر فلموں میں دیکھی جانے والی ایموسنل کہانی کا سین بیہار کے آرہ میں حقیقت کا روپ لیتا ہوا نظر آیا جہاں بھگوان بھولینات کے مندر کے پاس کھڑی ایمبولنس کے ونٹیلیٹر سٹریچر پر پڑی ایک بیمار ماں کے سامنے اس کی اکلوتی بیٹی کی سادھی رچائی گئی اس انوکھی سادھی میں دولہ دولہن کے پریوار والے اور گاؤں کی لوگوں کی سانت سانت جس اسپتال میں بیمار ماں کا علاج چلا تھا اس اسپتال کے ڈاکٹر اور کرمی بھی سامل رہے ہیں دراصل ایمبولنس میں پڑی بیمار ماں کی حالہ دیکھ چکتسکوں نے محلہ کو چند دنوں کا مہمان بتا دیا تھا جس کے بعد بیمار ماں کی انتیم اکشا ہوئی کی موت آنے سے پہلے آنکھوں کے سامنے اس کی اکلوتی بیٹی کی سادھی کسی طرح سے ہو جائے اس کے بعد پریوار والوں نے ماں کے اکشا کو پوری کرتے ہوئے بیٹی کی سادھی کے رسم کو پورا کیا یا پورا ماملہ کولور پرکھنڈ کے دینیشور نات دھام مندر کی ہے جہاں بڑھرہ پرکھنڈ کی کولھرام پرگاؤں کے رہنے والے اجیرائی کی پتنی سنیتا دیوی کی دونوں کڈنی خراب ہو گئی ہے جنہیں علاج کیلئے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا تھا چکت سکو نے محلہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتے دیکھ انہیں کچھ گھنٹوں کا مہمان بتا دیا اس بات کی جانکاری جب بیمار محلہ سنیتا دیوی کو ہوئی تو اس نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی سادھی آنکھوں کے سامنے رچانے کے اکشا جاہر کی جس کے بعد پریوار والوں نے جس اسپطال میں محلہ کا علاج چل رہا تھا اس اسپطال کے ڈاکٹر پریم کمار سے بات کی اور ان کی پوری ٹیم کو ساتھ لے کر ایمبولنس سے بیمار محلہ کو لے کر سیدھے کولورس تھے دینیشورناتھا مندر پہنچ گئے جہاں پہلے سے ہی دولہ دولہن سادھی کے جوڑے میں تیار تھے ایمبولنس کے پہنچنے کے بعد ماں کے سامنے اکلوتی بیٹی پریتی کماری کے سادھی داناپور کے مانس گاؤں نیوانسی رام سوریس رائے کے بیٹے اجیت کمار کے ساتھ سمپن ہوئی دولہن کی بیمار ماں سنیتا دیوی کے مانے تو ان کی بیٹی پریتی کماری کے سادھی اپریل ماں میں داناپور مانس گاؤں کے اجیت کمار سے ہونے والی تھی لیکن اسے بیچ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے انہیں چند دنوں کا مہمان بتایا تھا اس لیے مرنے سے پہلے ہی وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کرنے کے منصہ جاہر کی اور آج بیٹی کی سادھی کے رسم ادائیگی کر انہوں نے اپنے ادھورے کاری کو پورا کر لیا اب انہیں موت بھی آ جائے تو کوئی گم نہیں رہے گا جبکہ دلن کے پتہ اور بیمار مہلا کے پتی آجائرائے نے کہا کہ میری بیٹی کی سادھی تیہ ہو گئی تھی اسی بیچ ہمارے دھرم پتنی سنیتہ دیوی کے اچانک زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہم لوگ انہیں اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی دونوں کڈنی سوک گئی ہے اور وہ چوبیس گھنٹوں کی مہمان ہیں اسپتال میں درد سے کراہتی میری پتنی نے بیٹی کی سادھی تیہ سمیں سے پہلے آنکھوں کے سامنے کرانے کی اکشہ جتائی جس کے بعد ہم انہیں آسپٹل سے ایمبولنس ملے کر سیدھے مندر پہنچے اور لڑکوے والوں سے اس بات کو بتایا اور وہ لوگ بھی یہاں آئے یہاں آج بیٹی کی سادھی ہوئی وہی بیمار مہلا کا علاج کر رہے ڈاکٹر راکیس نے بتایا کہ مہلا وگت پندرہ دنوں سے کافی بیمار تھی اور وہ وینٹی لیٹر پر تھی ان کا اکشہ تھا کہ ان کے جیتے جی ان کی بیٹی کی سادھی ہو جائے اس لئے آننفانن میں گاؤں کی لوگوں نے سہیوک کر پہلے سے تیہ ہوئی لڑکی سے سادھی کوئلور میں کروایا ہم لوگ مہلا کے سواست کو لے کر ایمبولنس کے ساتھ آئیں اور اس سادھی میں سامل ہوئے ہمرا پہنیاں لاغا تھا آہ خوشی رہا سادھی سیٹو بھائی دینی سلکھا مینے آہ کول راوچی آہ آہ سنیتہ دیکھئی ٹاٹا بہت خوشی کے بات بہت کی پی ایم سی ڈاکٹر پاہلان کی آٹھ ہوئے تک دیٹھ پڑ جائے گی وہاں سے ہم ستیم میں لے کے پرائیبٹ میں گئے روزہ بھی ڈاکٹر جواب دے دیلا روزہ سے ہم گھاڑے لے کے آئے گا گھاڑے بہت چلات رہے چلات چلات روپتے نہ رہے جائے کی اب پران چھوٹے کی تب چھوٹے پھر روزہ سے ہمیں گارہ گھا جہ رات کے آرہ اور آرہ بھی دیال میں لے کے گئے یہ کچھ حرام بھائی ہم نہیں کیونکہ سادھی رہے بیٹر شاہد ساتھے آکے سادھی بھی آپ خود بہیاں سے ہوگی لاجمان دے گا کمی دونوں سوپ گئے اتنا دن کا اونٹ روپتے بارے ہاں ہمیں کسا روپتے بارے سوڑے بھائی موسیقی 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 موسیقی